بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے میرے پاس اور وہ یہ ہے کہ کل اینی صاحبہ عمران خان سر پر نکال نامائی سوشل میڈیا پر ڈال دیو ان سے متلکہ ہیں اور ان سے بچے ہیں ان کے نام لکھے جائیں اور وہ خانہ خالی ہے وہ زمان پارک کا پورا مکان تو یہ بنی گا یہ جو ہے یہ دو چیزیں ان کو جو ہے مہر پر دی گئی ہے ماں ہے ساڑھے بارہ بارے تک جو ہے وہ صرف تائم ہے لیکن آپ ہمیں جو ہے وہ اس کو آج ہی ختم کر دیں تو دولنگا کوئی گواہ بھی نہیں ہے نہ دولنگا کوئی وکیل ہے تو نہ دولنگا کوئی گواہ ہے ٹانی جنرل نے کہا اس نے کہا جی میں نے بھی اس کو کوئی گفتگو کرنی ہے میں نے کچھ بیان بیان دینا ہے فراہن کے گھر موسا تو پیدا ہوتا ہے اس کا حل موجود ہے کہ آپ اگلے الیکشن میں انہیں ووٹ نہ دے کہ عدالت زور لگا کر نیب ترامی میں غلطی دلاش کر رہی ہے کتنی چھتیس ہیں شاید اس کی کلوزز اور اس چھتیس میں سے صرف میرا خیال ہے کہ آٹھ یا نو پیل ہیں باقی سب خالی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تڑیو بیر دزنا بخاری کے آج کی ویلوگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور بڑی انٹریسٹنگ خبر ہے میرے پاس اور وہ یہ ہے کہ کل انشاءاللہ تعالی منصور علی خان جو ہمارے ملک کے بڑے انکر ہیں اور اپنا ویلوگ بھی کرتے ہیں اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر ان کے ساتھ ہم نے ایک چھوٹی سی گپ شپ کی جو ہے وہ ایک پروگرام کیا ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ کل اپلوڈ کیا جائے گا سو میں نے کہا کہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا آج جو ہے دو ٹاپکس بات کرنی ہے ایک تو جو جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ایک جنرلسٹ ہیں محسن بیک صاحب ان کے خلاف بہت عرصے سے پی ٹی آئی جو ہے وہ گندی اور گھٹیا جو ہے حرکتیں کر رہی تھی ان کو ان کی والدہ صاحبہ جو ہے ان کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ایک جو ان کا طریقہ ہے بولی کرنا ان کے خلاف کیمپین کرنا کسی کے گھر والوں کو نہ چھوڑنا اور خود کہنا کہ ہماری پینکی پیرنی صاحبہ کو سر پر اٹھا لیں سو ان کے خلاف انہوں نے کیمپین شروع کی تو اب جو ہے وہ اس کا حد نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے تو پینکی پیرنی صاحبہ امیران خان سر پر نکال نامہ ہی سوشل میڈیا پر ڈال دیا اب وہ نکال نامہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کو پر آگے جا کے بات کرتے ہیں پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو بدیال صاحب جو ہے وہ روز ایک تماشا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے اندر اور اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے آج بھی جو ہے وہ نیب ترہ میم جو ہے جس کے حوالے سے آپ کو یاد ہے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ دو ہی کیس جو ہے اس کو پر کل بھی ہیرنگ ہوئی تھی تو آج جو ہے آج وہ پھر ہیرنگ جو ہے وہ کرنے بیٹھے ہوئے تھے اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ نیب ترہ میم کے خلاف جو امران خان کے درخواست ہے اس کو جو ہے ہم نے آج ہی ختم کرنا ہے جمعہ ہے ساڑھے بارہ بارے تک جو ہے وہ صرف ٹائم ہے لیکن آپ ہمیں جو ہے وہ اس کو آج ہی ختم کر دیں کیونکہ اس کے اوپر مجھے فیصلہ کرنا تو ان کو فیصلہ آیا ہوا ہے بہت تیزی سے مطلب ان کو اس وقت جو بھی فیصلہ ان کو کرنا ہے ٹانی جنرل نے کہا اس نے کہا جی میں نے بھی اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے میں نے کچھ بیان میان دینا ہے ان نے کہا نہیں آپ لکھ کے دے دیں اور یہ طریقہ کار ہوتا ہے جب جائجنیا مغرول آنا ہو اور کیس جب اس نے جلدی ختم کرنا ہو تو پھر وہ یہی کرتا ہے کہ آپ لکھ کے دے دیں تو وہ کئی دفعہ کئی کیسیز کے اندر آپ کو یادہ پنجاب کی وہ جو حمدہ شباسہ والی جو تھی ہیرنگ اس کے اندر بھی لکھ کے دے دیں اور وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں اب لوگوں لکھ کے دیں اب جو ہے وہ اس کے اوپر آج جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ ہم لکھ کے دیں مجھے میں ہم دیکھ لیں گے دیکھنا تو کھنا انہوں نے کیا ہے وہ پہلے سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جانے سے پہلے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے تو وہ اس پہ تیار بیٹھیں آج جو ہے وہ نیب نے اپنی ریپورٹ بھی جمع کرائی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ اس سال جو ہے وہ بائیس کیسز جو ہے وہ نئے نیب آرڈیننس کے ذریعے جو ہے ان کو ڈسپوز آف کیا گیا ہے جس میں آسف زیداری صاحب کا کیس ہے جس میں شاہد خران عباسی کا کیس ہے لیکن اس میں میری لیڈیشپ کا کوئی کیس شامل نہیں ہے سو پہلا جو پروپیگنڈا یہ کر رہی تھی طریقے فساد اور یہ پورا جو ان کے ٹائگر صحافی اور یہ سب لوگ کے جی وہ نیب طرح میم سے فائدہ اٹھا لیا اور جو ہے وہ نیب کے نئے قانون نے ان کو فائدہ دیا ہے تو اس کا جواب آج جمع ہو گیا ہے کہ میری لیڈیشپ میں ان میں سے کسی کا کیس ان نیب طرح میم کے ذریعے کیسز ہیں وہ میریٹ کے اوپر جو ہے وہ جج صاحب نے فیصلے کی ہیں اور جو اس حوالے سے لیکن چیف صاحب بہت جلدی میں لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کہتے ہیں نا کہ فیراون کے گھر موسا تو پیدا ہوتا ہے سو یہ جسس منصور علی شاہ جو ہے جازو لحسن صاحب ہے میرے خالباً اس بینچ میں اور ساتھ منصور علی شاہ صاحب ہے تو وہ آپ کو پتا ہے دو کا ٹولہ تیار ہے اور انہوں نے جو کرنا ہے انہوں نے وہ ہی کرنا ہے لیکن جسس منصور علی شاہ ہے وہ بھی اس بینچ میں غلطی سے شامل ہے مجبوری ہے نا مطلب اب کتنا آپ ہم خیال بینچ کو جو ہے وہ پیٹرنائز کریں گے کہیں نہ کہیں تو پھر اب وہ باہر جانا پڑتا ہے منصور علی شاہ صاحب نے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ رمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے پارلیمنٹ سے بھاگاو شخص جو ہے وہ یہ کیس لے کے آگیا ہے انہوں نے کہا ایسے تو لگتا ہے نیٹ فلکس کا سیزن 3 چل رہا ہے تو بیسے سبریب کورٹ میں نیٹ فلکس کے سیزن ہی چل رہے ہیں کبھی جو ہے وہ ہاؤس آف کارڈز چل رہا ہے کبھی دوسرے جو سیریز ہیں وہ چل رہی ہیں تو یہ وہاں یہی چل رہے ہیں منصور علی شاہ صاحب نے نیب تر عمیم کے خلاف عمران خل کے درخواستوں پر سرمام کے دوران کہا ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اراکین پارلیمنٹ نے خود کو یا اپنے اہل خانہ کو بچانے کے لیے تر عمیم دی تو اس کا حل موجود ہے کہ آپ اگلے الیکشن میں انہیں ووٹ نہ دیں یہ ایک ہے ایک ایسے ڈیموکریٹک آدمی کی بات جو ڈیموکریٹک پروسس پر یقین رکھتا ہے اور یہ صحیح بھی ہے اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہے آپ نے کرپشن کی ہے اور آپ نے نیب تر عمیم سے فائدہ اٹھایا ہے تو اگلے الیکشن میں آپ کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے لیکن یہ باتیں ان کو تو سمجھ میں نہیں آتی ان کو یہ کیسے سمجھ میں آئیں گی اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ نئی پارلیمنٹ آئے اور قانون تبدیل کر دے باون سماتوں کے بعد بھی ایسے لگ رہا ہے کہ عدالت زور لگا کر نیب تر عمیم میں غلطی تلاش کر رہی ہے اب یہ وہ کس کو کہہ رہے تھے یہ اپنے جو سجد کبھے بیٹھے ہوئے تھے ان کو ظاہر ہے انہی کو کہہ رہے تھے کہ جو زور لگا رہی ہے اس وقت بندیال صاحب اور ان کے جو جازل احسن صاحب ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ اس کے اندر سے غلطی نکالی جائے اس کا خود وہ اظہار انہوں نے پبلکلی آج اپسیلویشن دیکھے کر بھی دیا ہے اور جو ہے کل بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ستنہ غیر منتخب جج پچیس کروڑ عوام کے منتخب پارلیمنٹ کی قانون سازی کو کل ادم قرار دے دے سو مجھے خوشی ہے کہ یہ منصور علی شاہز ایسا زیاج ہے جن کی وجہ سے شاید ابھی عدلیہ پر تھوڑا بہت جو ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق چلنے کا ظرف موجود ہے یا جن کی وجہ سے ابھی عدلیہ کے اوپر تھوڑا بہت جو ہے وہ لوگ اعتبار کر لیتے ہیں سو یہ جو ہے یہ بڑی اچھی سوچ ہے اگر یہ تمام ججوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ عدلیہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے کاموں میں انکروچ نہ کرے اور جو پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ یہ غیر منتخب جج جو ہے کسی نہ کسی سیاسی ایجنڈے پر بیٹھ کر جو ہے اس کو کل ادم قرار نہ دے اچھا اور اس کے بعد انہیں آگے کہا کہ ملک میں پارلیمنٹ اور عدلیہ کو اپنے طریقے سے چلنے دے اس وقت عام انتخابات سر پر ہیں میرے ذہن میں ایک ہی حل ہے کہ نئی پارلیمنٹ آ کر اس طرح میم کو ختم کر دے ورنہ ایسے تو پورا نظام ختم ہو جائے گا بلکل درست سوچ ہے ان کی کہ پارلیمنٹ کو اگر کسی قانون کو اگر چینج کرنا ہے یا وہ کرنا ہے تو وہ پارلیمنٹ کا کام ہے وہ عدلیہ کا کام نہیں ہے عدلیہ کا کام ہے تشریح کرنے کا کہ جو قانون ان کے سامنے آیا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز جو لکھی بھی نہیں ہے اس کو آپ پوچھیں کہ جی اس کو اس کی تشریح جو ہے وہ عدلیہ کرے یہ عدلیہ کا کام ہوتا ہے عدلیہ کا کام یہ نہیں ہے کہ چونکہ عمران خان پیٹیشن لے کے آیا ہے اور عمران خان کا جو ہے وہ نیریٹیو یہ ہے کہ جس سے جو ہے وہ سیاسی مخالفوں نے فائدہ اٹھایا ہے تو اس کو آپ کا لدم کرا دے دیں اور وہ انہوں نے وہ بھی کہا کہ بنیادی حقوق جا ہے وہ کہاں سے جو ہے اس میں متاثروں ہیں وہ بھی نہیں بتاتے ہیں بنیادی حقوق کے پر انہوں نے کہا بنیادی انسانی حقوق کی بات ہو تو عدالت چھٹی پر ہو تو بھی نوٹس لے سکتی ہے چیف صاحب دہ آلیتے کرنا نوٹس لے اندہ شوق مکہ نہیں حالانکہ چیف صاحب کو یاد نہیں ہے کہ ان کے جانے میں پندرہ دن رائے گئے تو وہ ابھی بھی جو ہے وہ ابھی اس شاید جو ہے وہ کسی عالم ارواہ میں ہیں کہ ابھی بھی نوٹس لے سکتے ہیں انہوں نے جب یہ کہا کہ انسانی حقوق کی بات ہو تو چھٹی پر جو ہے وہ نوٹس لے سکتی ہے آگے مزیدار بات منصور علی شاہ صاحب نے کی انہوں نے کہا دیکھنا ہوگا کہ چھٹی پر ہو سوری چھٹی چھٹی رہی ہے چھٹی ہے بنیادین ساری حقوق کی بات ہو تو عدالت چھٹھی پر بھی نوٹس لے سکتی ہے چھتھی ہارے کی چھٹھی پر تو نوٹس نہیں لیتی سرے بنانخان کی چھٹھی پر نوٹس لیتی ہے تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا دیکھنا ہوگا چھٹھی کس کی ہے اور ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں ٹرسٹ کی سب سے بڑی خلاب ارضی یہ ہے کہ اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے استیفہ بھی نہیں دیا کہ کوئی اور الیکٹ ہو کے آ جائے ہمارے پاس جو درخواست آئی اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے پیچھے نیک نیتی کیا ہے سو بڑی بات ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو جو بدنیتی نظر آ رہی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے چیز و سیس و پاکستان کو وہ بدنیتی نہ کسی پہلے کیس میں نظر آئی ہے اب آ جاتے ہیں دوسرے ٹاپک پہ اور دوسرا ٹاپک ہے نکاہ نامہ جو عمران خان صاحب کا اور پنکی پینی صاحبہ کا جو ہے وہ آیا بڑا انٹرسٹنگ نکاہ نامہ ہے میرا خیال ہے اس کی کوئی کتنی چھتیس ہیں شاید اس کی کلوزز اور اس چھتیس میں سے صرف میرا خیال ہے کہ آٹھ یا نو فیلد ہیں باقی سب خالی ہیں آج جی اس میں جو اوپر لکھا جاتا ہے کہ وارڈ موزا وغیرہ وہ کچھ نہیں لکھا زلہ کا وہ نہیں لکھا عمران خان کا نام لکھ دیا اور اس کے بعد دلن کا نام لکھ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ دلن جو ہے وہ کماری ہے یا متعلقہ تو متعلقہ لکھ لیا اچھا اس میں اوپر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ نکاہ جو ہے یہ یکم جنوری دوہزار اٹھارہ کو ہوا ہے تو وہ جو ان کے خلاف عدت میں نکاہ کرنے کا کیس ہے وہ اس نکاہ نامے سے ثابت ہوتا ہے یہ اس کے اوپر ہم بہت بات کر چکے لیکن جو مزیدار باتیں ہیں دو تین اس کے اندر کرنے والی وہ یہ ہیں اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نکاہ نامہ اس کے اندر بیسک انفرمیشن جو ہے وہ فل کرنی ہوتی ہے اب جو دلن ہے وہ کماری ہے یا متعلقہ یہ بات ہوئی اس کے بعد نیچے ہے کہ اگر ان سے متعلقہ ہیں اور ان سے بچے ہیں ان کے نام لکھے جائیں اور وہ خانہ خالی ہے ان بچوں کے نام جو ہے وہ نہیں لکھے گئے اچھا اس کے بعد نہ دولنے لکھے نہ دولنے لکھے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایسے دولا دولن کتنا فنی نہیں لگ رہا لیکن ہے اچھا جی اس کے وکیل مقرر کیا ہے کوئی دولن کی طرف سے تو کوئی وکیل مقرر نہیں کیا گیا اس کے بعد دولن کے تقرر کے بارے میں گواہان کی جو ہے وہ پوچھا گیا تو دولن کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے نا دولنگا کوئی وکیل ہے تیر نا دولنگا کوئی گواہ ہے ایبی عجیبی قسم دی دولنگا ہے جیدے مطلب اگر پیچھے ہی کوئی نہیں اور ایسے ہی ہے کہ جیسے مطلب کشنا ہی کہوں تو بہتر کاش میں خاتون نہ ہوتی پھر میں بہت اچھی کھل کے بات کر سکتی اچھا مالا لنہوں نے تو کوئی وکیل بھی مقرر نہیں کیا اپنا دولن بھی مقرر نہیں کی اچھا اس کے بعد دولا کی طرف سے بھی کوئی وکیل مقرر نہیں ہوا ویسے انہیں میں سوچتی ہوں انہیں سارے وکیل تھا اس وقت عمران خان صاحب کی جیب میں وہ بڑے وڑے وکیل اچھا ویسے آپ کو بتاؤں گی یہ وکیل ہونا نہیں ہوتا یہ اپنی طرف سے ایک وکیل وہ کیا جاتا ہے لکھنے کے لیے بٹ وہ وکیل بھی انہوں نے نہیں کیا اچھا اب نکاحان نکاح کے جو گواہان ہے شادی کے وہ آن سکلین صاحب وہ آن جو ہے چودری اور دوسرے سید ذلفکار عباس بخاری صاحب جو ذلفی بخاری ہیں تو یہ دو جو ہیں یہ شادی کے گواہان ہیں اس کے بعد شادی سر انجام پانے کی ڈیٹ لکھی ہوئی ہے یکم جنوری دوہزار اٹھارہ اس کے بعد مہر کی رقم مزید کی بات ہے کہ بہت ہی کوئی پڑا لکھا تھا بندہ جس نے یہ نکاح نامہ فصل کیا ہے اچھا اس کے اندر مہر کی رقم لکھا گیا ہے اس کے بعد کہا ہے مہر کی رقم موجل غیر موجل یہ لکھا ہوتا ہے نیچے پھر یہ ہے کہ کوئی مہر کا حصہ شادی سے پہلے دیا گیا ہے وہ لکھا ہوتا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے کہ مہر جو ہے یا اس کے عوض کوئی جادات دی گئی ہے تو وہ مزیدی گالہ ہے کہ جو اوپر والا کولم ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ مہر کی رقم اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے سات کنال ارازی پلات بنی گالہ اور دوسرا جو ہے وہ زمان پارک کا پورا مکان تو یہ بنی گا یہ جو ہے یہ دو چیزیں ان کو جو ہے مہر میں دی گئی ہیں اس کا حالہ کے کولم نیچے تھا پر انہوں نے مہر کی رقم جو ہے وہ پڑا لکھا بندہ بہت تھا نا کولم پڑنے والا تو میں تو میں سے سوچ رہی تھی کہ عمران خان صاحب کو کمبل چھوڑ بھی جائے کمبل جو ہے وہ عمران خان کو جو ہے وہ ان سے چھڑوانا بڑا مشکل ہو جائے گا عمران خان جو ہے وہ اپنا زمان پارک کا گھر بھی اور یہ بات بھی ہو رہی تھی سوچ میڈیا کے اوپر کہی وہ زمان پارک کا گھر تو میں خیال ہے جائداد وہ وراستی تھا بہنوں کی جو ہے وہ اس میں حصہ بنتا تھا ان پتہ نہیں موصوف بہنوں کا حصہ بھی کھا گیا اگر وہ زگرات خرات کھا سکتے ہیں تو بہنوں کا حصہ کھانا کو آنسی بڑی بات تو اس کے بعد آگے جو جس کے اوپر ساری زندگی ہم ایز ای ومن پارلیمنٹیرین بھی ہم جو ہے وہ وہ کرتے رہے کہ یہ جو کولم ہوتا ہے اس کے اوپر آگے جس میں عورتوں کے حقوق ہوتے ہیں اس کے اوپر لائن لگا دی جاتی ہے یہ لائن لی لگ جائے یہ موصوف کنے وہ بھی پورا کا پورا جو ہے وہ خالی ہے ایک اور میں ذرا گن کے دیکھ لوں دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ہا میں نے ٹھیک کہا تھا آٹھ کولم بھرے ہیں چھتیس کولموں میں سے باقی سارے خالی ہیں تو یہ بہت ہی جس طرح کا آدھا دھورا نکاہ نامہ ہے ویسی کوئی آدھ یا دھوری قسم کی جو ہے وہ شادی ہے اور وہی ہے کوئی وکیلوں کے جو ہے وہ دستخط نہیں ہے کوئی دولا کے دولن کے گواہوں کے دستخط نہیں ہے صرف شادی کے دو گواہ وہ پھڑ کے لے آئے تھے اور ان شادی کے گواہوں نے جو ہے وہ یہ نکاہ کرا دیا پتہ نہیں جو دوسرا نکاہ فروری میں ہوگا تھا اوضا بھی یہ حالے کہ اوضا کچھ حال مختلف ہے تو کسی کو اتنا تنگ نہیں کرنا چاہیئے کوئی آپ کے پیچھ اچھے ٹک رول دے میں آج کا بیلوگ دیکھنے کے بہت بہت شکریہ انشاءاللہ آگلے بیلوگ میں آپ سے باتشک ہوگی میری چیلنگ کو لائب سبسکرائب اور شیئر زیادہ کر دیجئے خدا حافظ